السلام علیکم میرے نام اکاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشل اگر آپ پورے پاکستان سے کسی بھی صوبے کی پولیس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے میں رہتے ہوئے یا اسلامبال پولیس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریٹیریا ہوگا کیا ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں کالیفیکشن کتنی مانگتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کہاں سے تیاری کریں گے یہ سب کچھ میں آج آپ کو سیوڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاں پہ ایج کی کہ کیا ایج ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اگر پولیس کانسٹیبل چاہے وہ فیمیلز ہوں یا میلز ہوں اپلائے کرنے کے لیے پولیس کانسٹیبل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایز ای پولیس کانسٹیبل جو کہ سیوین سکیل کا ہوتا ہے اس کے لیے عمر عمر کی حد ایج ریکوائیمنٹ کیا ہوتی ہیں دیکھیں ہر صوبے کا الگ کریٹیریا ہے موسلی ٹونٹی فائف ایئر اور آپ کو المدد پچیس سال سے اگر آپ اوپر ہوں گے تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے اور کچھ صوبوں میں ہیں اٹھائیس سال تو یہ جب ویکنسیز آناؤنس ہوتی ہیں اپنے اپنے صوبے کے حساب سے پنجاب اسلامباد کے پکے میں موسلی پچیس سال ہے اس سندھ بلجستان طرف جو ہے نا اٹھائیس سال ہے تو جو ریکوائیمنٹ آپ کی ہوگی اس ٹیم جب ویکنسیز آناؤنس ہوں گی اس حساب سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں کولیفیکیشن کی کیا کولیفیکیشن درکار ہوتی ہیں اس پوسٹ میں اپلائے کرنے کے لیے تو دیکھیں پورے پاکستان کا کریٹیریا بلکل سیم ہے میٹرک کی بیس پہ آپ کونسٹیبل سپاہی جانے کے جیسے کہتے ہیں آپ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں میل فیمیلز دونوں کے لیے یہی ریکوائیمنٹ ہے تیسری ہم بات کرتے ہیں کہ جب ویکنسیز آتی ہیں تو کیا مرلے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو فیزیکل ٹیسٹ دینا پڑتا ہے میلز کا الگ ریکوائیمنٹ ہے فیمیلز کی الگ ہے دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میلز کی ہیں جیسے کہ آپ اپلائے کر دیتے ہیں اس پوسٹ کے لیے جب آپ کا فیزیکل ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے لیے 1 مائل in 70 منٹس مطلب 1.6 کلومیٹر آپ نے ریننگ کرنی ہے سیمنی منٹس کے اندر اور کچھ صوبہ میں جیسے کہ سندھ کے اندر آٹھ منٹ ریکوائیمنٹ ہے مطلب 1.6 کلومیٹر یعنی کہ ایک مائل آپ آٹھ منٹ میں عبور کرنے کا آپ کو ٹائم ہوتا ہے باقی تمام صوبہ میں ون مائل in 70 منٹس یہ بہت آسان ہے یہ تھا میلز کیلئے فیمیلز کیلئے ون مائل in 10 منٹس تو یہ بہت آسان ہے اگر فیمیلز تو ویسے بھی ووک کریں تو وہ جو ہے نا اپنے ٹارگٹ پوائن تک پہنچ جاتی ہیں جو میل سنپلی تھوڑی سی سٹارٹنگ میں جو لوگ رننگ کی پیکٹس نہیں کرتے ہیں ان کو چاہیے رننگ کی پیکٹس کریں تاکہ یہ مشن وہ پاس کر سکیں تھرڈ وائن سب سے موس امپورٹڈ جو بات ہے وہ آپ سن لیں کہ دومی سل پی آر سی اور سی آنائی سی نادرہ کا شانتی کارٹ کا کیا پھڑا ہوتا ہے اگر آپ سن سے اپلائے کرتے ہیں میں ایک فر ازیمپل دیتا ہوں سن کے اگر آپ سن سے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا این آئی سی کی اوپر ڈبل ایڈریس ہونا نہیں چاہیے آپ کا ایڈریس ڈبل ہو پر وہ دونوں کراچی کے ہی ہوں اسی شہر کی ہی ہوں جس شہر سے آپ نوکری اپلائے کر رہے ہیں اگر ایسا ہو کہ آپ کے این آئی سی کی اوپر ایک ایڈریس ہو موجودہ پتہ ہو آپ کا کراچی کا اور جو مستقل پتہ ہوتا ہے وہ اگر ہو آپ کا پنجاب کا ایک ای پی کے کا یا کسی اور سوبے کا تو آپ کو نوکری ہاں نہیں ملے گی آپ کے لیے مانع ہے کیونکہ رول پولیسی یہی بن چکے ہیں یعنی کہ جس بھی ڈسٹک سے آپ اپلائے کریں گے آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے سنگل یا اسی سوبے کا ایڈریس ڈبل ہوں ایڈریس تو اسی سوبے کے ہوں ڈومیسل پی آرسی گب اسی طرح ہی ہے کہ آپ کا ڈومیسل پی آرسی بھی اسی شہر کا بنا ہونا بہت ضروری ہے باقی لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو چیسٹ میلز کے لیے چیسٹ ریکرائیمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کی چیسٹ ریکرائیمنٹ آپ کی ہوتی ہے 33-34 تو فی میلز کے لیے کوئی پولیسی نہیں باقی میلز کے لیے یہی ہے کہ 33-34 آپ کی چیسٹ ریکرائیمنٹ ہونی چاہیے اب سب سے لاسٹ میں بات کرتے ہیں کہ اس کی تیاری کیسے کریں گے اس کی تیاری کہاں سے کریں گے فیزیکل کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹرویو کا ملحہ ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کہاں سے کریں گے تو دیکھیں آپ جس چینل پر یہ ویڈیو دیکھیں تمام سوالات اپلوڈ کیے جا چکے ہیں مزید بھی ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں چاہے کسی ٹیسٹنگ ادارے کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اوٹی اے سو اٹی اے سو پی ٹی اے سو ایس ٹی اے سو چاہے ایڈی اے سکھر ہو چاہے کمیشن کے تھو آتی ہیں آپ ہمارے چینل پر دھیرو ہر سبجیکٹ کے الگ ایم سی کیوز آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ with answers کے ساتھ تو یہ تھی کافی ویڈیو جو میں نے ڈیٹیل میں مدانی تھی کافی کینڈیٹ سے مجھے کہا تھا کہ اس پر بنانا کافی کمیٹس آئے تھے اس کے اوپر کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو لازم بنا دینا میرے خیال سے اب سب پچھ کلیر ہو گیا ہوگا تو مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیار رکھنا مجھے دعا میں یاد رکھنا